اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شمائی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پرنے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ یا شیخ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آ رہا ہوں آپ نے فرمایا تم نے حج کی سعادت حاصل کی ہے کہنے لگا جی ہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا جب تم حج کی نیجہ سے اپنے گھر سے چلے اور اپنے وطن سے نکلے تو کیا تم نے اس وقت تمام گناہوں کو بھی چھوڑ دینے کا عظم کیا تھا یا نہیں اس شخص نے جواب دیا کہ ایسا تو نہیں کیا آپ نے فرمایا تو پھر تم گھر سے روانہ ہی نہیں ہوئے اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور منزل پر قیام کیا تو حق کا راستہ یعنی مقام طریقت بھی تیع کیا یا نہیں اس نے کہا اس کے بارے میں تو میں جانتا ہی نہیں تھا ارشاد فرمایا تو پھر تم نے منازل بھی نہ تیع کی اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام باندھا تو مکار بشری صفحات سے علیتگی اختیار کی جس طرح کے کپڑے اور آداز سے علیتگی اختیار کرتے ہیں کہنے لگا مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے احرام کا مقصد بھی پورا نہیں کیا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم ارفات میں کھڑے ہوئے تو اس وقت تمہیں کشف و مشاہدہ کے ماں بین کوئی فرق دکھائی دیا اس شخص نے کہا یا شیخ مجھے کچھ معلوم و محسوس نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم ارفات میں بھی کھڑے نہیں ہوئے اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مزلفہ پہنچے تو تم نے تمام نفسانی خواہشات کو ترک کیا کہ نہیں کہنے لگا وہ تو میں نے ترک نہیں کی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مزلفہ بھی نہیں گئے اچھا یہ بتاؤ جب تم نے بیت اللہ شریف کے تواف کیے تو اس وقت اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی جلشانہو کے جمال کی قدرتوں کو دیکھا کہنے لگا یا شیخ مجھے یہ سب کچھ دکھائی نہ دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے تواف بھی نہیں کیا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے صفہ و مروہ کی سعی کی تو اس وقت تمہیں صفہ کا مقام اور حق کے راستے پر گزرنے کا درجہ معلوم ہوا وہ شخص کہنے لگا یا شیخ مجھ میں اتنی اہلیت ہی کہاں تھی کہ میں کچھ معلوم کر سکتا آپ نے فرمایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی صفہ و مروہ کی سعی بھی نہیں کی اچھا تم یہ بتاؤ کہ جب تم مناہ میں پہنچے تو تمہاری ہستی تم سے الگ ہوئی کہ نہیں جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مناہ میں بھی نہیں گئے اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم قربان گہ میں پہنچے اور قربانی کی تو اس وقت تم نے اپنی نفسانی خوشات کو بھی قربان کیا یا نہیں کہنے لگا یا شیخ یہ تو میں نے نہیں کیا آپ نے فرما اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے قربانی بھی نہیں کی اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم رمی جمرار کر رہے تھے تو اس وقت تم نے اپنے دل میں موجود خوشات کو بھی نکال کر پھینکا یا نہیں اس نے جواب دیا ایسا تو میں نے نہیں کیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے رمی بھی نہیں کی اور گویا کہ تم نے حج کی ادائیگی ہی نہیں کی واپس جاؤ اور ایسا حج کرنے کی سعادت حاصل کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس کے بعد تم مقام ابراہیم پر پہنچو گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی گھر سے تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات مشاہک ازام سے ہوئی وہ مشاہک آپس میں بیٹھ کر محبت کے موضوع پر مباحثہ کرنے لگے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خاموشی سے ان کی گفتگو سمات فرما رہے تھے کہ ان مشاہک اجزام میں سے کسی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عراقی تم بھی کچھ بیان کرو یہ سن کر آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور رونے لگے پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو کہ اپنا آپ کھو چکا ہے اس پروردگار کا مسلسل ذکر کرتا ہے اور اس کے حقوق کی مسلسل ادائیگی کیے جا رہا ہے اور قلب کی نگاہوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کر رہا ہے اللہ تعالی جل شانہو کی ذات باب برکت کے انوار نے اسے جلا دیا ہے اور اس کی علفت و محبت کے جام سے اس نے شراب تہورہ پی لیا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے گیب سے پردے اٹھا دیئے ہیں اس لیے جب یہ شخص کلام کرے گا تو اللہ تعالی کی مدد سے کلام کرے گا اور اگر حرکت کرے گا تو اسی کے حکم سے اور اگر ساکن ہوگا تو اللہ تعالی کے حکم سے اس لیے یہ شخص اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے اور اللہ تعالی کی معیت میں ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام سن کر تمام مشاہد کی ازام کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ رو پڑے پھر کہنے لگے کہ اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران میرا گزر ایک جنگل سے ہوا میں نے ایک درویش کو ببول کے درکت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا وہ جگہ بہت سخت تکلیف دے تھی میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس تکلیف دے جگہ پر اس قدر آرام و سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اس نے جواب دیا کہ میں حق تعالیٰ کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا اور پھر اس مقام پر پہنچ کر مجھ پر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی وہ ایک وقت جو مجھ پر آیا تھا اس مقام پر ہی مجھ سے زائع ہو گیا اور اب میں اس کی تلاش میں یہاں پر بیٹھ کر گم کھا رہا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کتنی مدت سے اس جگہ پر قیام پذیر ہو کہنے لگا مجھے یہاں پر قیام کیے بارہ برس ہو چکے ہیں اور اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ اگر اب میرا شیخ مجھ پر توجہ فرمائے تو مجھے کامیابی نصیب ہو جائے اور میرا کھویا ہوا لمحہ بھی مجھے واپس مل جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس درویش کی بات سن کر چل دیا اور اپنا سفر مکمل کیا حج کی ادائیگی کے بعد میں نے اس درویش کی حق میں دعا کی جو بارگاہِ الہی میں قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل و کرم کیا اور اسے اس کی کھوئی ہوئی منزل مل گئے پھر جب واپسی کے سفر کے دوران میں اس جگہ سے گزرا تو میں نے اس کو وہیں پر بیٹھا ہوا دیکھا اس پر میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا اب جب کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو تو پھر یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو جہاں سے جاتے کیوں نہیں اس نے جواب دیا میری گمشدہ چیز اس مقام پر مجھے مل گئی اور چونکہ اسی مقام پر میں کامیاب ہوا ہوں اس لیے مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میں اس مقام تو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں اس مقام سے مجھے انس ہو گیا ہے لہٰذا میں یہیں پر ڈیرہ لگا کر بیٹھ گیا ہوں اب میری خوائش ہے کہ میں اپنے جسم کی مٹی اس مقام کی مٹی میں ملاؤں اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اپنا سر اٹھاؤں کیونکہ یہ مقام میری انسیت اور کامیابی کا ہے سامائین و ناظرین انشاءاللہ العزیز اس واقعہ کا پارٹو کل بیان کیا جائے گا مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے دروش شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے